اسلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو علم نبتات کے سسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے پاس جو اضافی پودینہ تھا یا لیمن گراس تھی اس کو ہم نے اتار کر پودوں سے رٹکا کر خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اب آٹھ دس دن کے بعد وہ اس حد تک خوش ہو چکے ہیں کہ ہم ان کو جارس میں بھر کے محفوظ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں پودوں کو خوش پودوں کو جارس میں محفوظ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میرے پاس خوش پودینہ کا گچہ ہے جو کہ میں نے کسی سائے دار جگہ پر لٹکا دیا تھا اب میں اس کو کھولتا ہوں خوشک لیفٹ جو ہیں ان کو میں اتارتا ہوں اور یہ بہت آسانک کے ساتھ اپنی شاخوں سے پتے جو ہیں اس کی پتے جو ہیں وہ اتر جائیں گی تو ایک ایک کر کے ہم شاخوں کو پکڑیں گے اور ان کو ان کے اوپر سے خوشک پتوں کو اتاریں گے تو اگر آپ بیس سے ٹپ کی طرف چلیں گے تو کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے نوٹ کے قریب کا پتے کا وہ اب باقی رہ جائے گا لیکن اگر آپ ٹپ سے ٹپ سے بیس کی طرف چلیں گے تو ذرا بھر بھی جو ہے وہ خوشک پتے کا حصہ دہنی کے ساتھ نہیں رہے گا تو اس طرح سے کچھ بھی خوشک پوتا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اور سارے کا سارا میٹریل جو ہے وہ شاخوں سے لہتا ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتے جو ہیں پدینہ کے پتے جو ہیں وہ سیپریٹ ہو کر یہاں پر اسٹری میں کٹھے ہوتا جا رہے ہیں اور نہائیت آسانک کے ساتھ اور کوئی بھی پودا جو ہے وہ سو فیصد خوشک نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ اس میں نمی جو ہے برقرار رہتی ہے اس نمی کو کم سے کم سطح پر لاکر ہم پودے کی جو ڈی کمپوزیشن ہے یا جو بھی ہمارے پاس فوڈ مٹیل ہے اس کی ڈی کمپوزیشن کو ہم کافی حد تک سلو کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہمارے پاس پودا ہے اس کا جو لائف سپین استعمال کرنے کا جو دورانیاں ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتے ذرا بھی کالے نہیں ہوئے جس طرح سے تھے اسی طرح سے جو ہے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر آپ ٹری میں ان کو بچھا کر سکھاتے تو یقیناً ان کی رنگت بدل جاتی تو اس طرح سے ان کو اب آپ کی ان کو دیکھ کے تو دل کرتا ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے لیکن اگر ان کی ان کا رنگ بھگڑ جائے تو پھر یہ ان کو استعمال کرنے کا بھی دل نہیں کرے گا تو اس طرح سے یہ فائدہ ہوا ان پودینے کی ٹھینے کو اس کسی سائدار نمی سے پاک جگہ پر خوش کرنے کا تو اب یہ اتقریباً ہمارے پاس سارے کے سارے پتے اتر چکے ہیں تو اب ہم ان کو ایک جار کے اندر بھرتے ہیں ہم نے پتوں کو خوش پتوں کو جار میں بھر لیا اب اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے اور وہ بہت ضروری ہے وہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس جار کے اوپر اس کا نام کہ اس جار میں کون سا پودا ہم نے کون سی حرب جو ہے وہ ہم نے محفوظ کی اور ساتھ اس کے تاریخ تاریخ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر چیز ایکسپائر ہو جاتے تو ہم زیادہ عرصے تک اس کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم چلتے ہیں لیمن گراس کی طرف اب یہ پورا ایک بندل ہے اگر میں اس کو درمیان میں سے توڑنے کوشش کرتا ہوں تو یہ نہیں ٹوٹا تو اس طرح سے وہ سچ ثابت ہو جاتے کہ یونین اسٹیند کے جو ہے اتحاد پر طاقت ہے تو ہم لہتہ لہتہ کر کے ان شاخوں کو توڑتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے جو ہے چھوڑے چھوڑے سیکمنٹ میں بھل دیتے ہیں پوری جو ہے لیف پلیٹ ہے اس کو لے جائیں اور اس طرح سے وہ کریک جو ہے کچھ دو تو انچ کے فاصلے پر آہ لیف پلیٹ کی اوپر آ جائیں گے تو اب اگر آپ جو اس کریک کی جگہ پر ذرا سا گھما کر لیف پلیٹ کو جھٹکا دیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تو یوں جو ہے ہمارے پاس سیکمنٹ جو ہے وہ ایک سائز کے بننا شروع ہو گئے ہیں یہ چھوڑی سے اگر آپ کٹنے لگیں ہیں کہ تو نہیں کٹیں گے اور اگر آپ کینچی سے کٹیں گے تو امید ہے کٹ تو جائیں لیکن پھر اس کے بعد کینچی آپ کو تیز کروانی پڑے کی کیونکہ یہ بلیڈز بہت تیز ہوتے ہیں اور آہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آہ اگر یہ پتے سبز ہوتے تو یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کٹ جائیں گے لیکن اب جو کہ یہ خوشکو چکے ہیں اور خوشکو کر یہ گول ہو چکے ہیں تو اس طرح سے اب وہ جو ہاتھوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے وہ کم ہو گیا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ بزار والے کمرشل پیمانے پہ جو لوگ آہ لیمن گراس بیجتے ہیں وہ کس طرح سے کٹتے ہیں ان کے جو ان ٹکڑوں کے جو انٹس ہوتے ہیں وہ بڑے سمود ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی ٹوکے سے یا ماشید سے یا کسی کلیور سے یا اس سے ہاتھ ٹوکے سے کٹتے ہوں گے تو اس طرح سے ان کے جو زیادہ نفیس ہوتے ہیں بہرحال ہمارا مقصد ان کو اس سائز پہ لے جانا تھا کہ جس سے یہ ایک جار کے اندر فٹ آ جائے تو اب میں ان کو جار کے اندر بھر لیتا ہوں ٹوکے سے کٹتے ہیں تو قریبا یہ ہمارا جار جو ہے یہ اب بھر چکا ہے اور کچھ چھوٹا ہی پڑ گیا اس وجہ سے مجھے کچھ زیادہ اس میں جو ہے وہ چیزوں کو ٹھونسنا پڑ رہا ہے لیکن ہو سکتا یہ بھی ایک اچھی بات ہو تو کیونکہ جتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ پتوں کے ترمیان ائر کم ہوگی گیپ کم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی جو ہے یہ زیادہ اچھا جو ہے زیادہ زیادہ لمبیش تک چلے تو جس طرح سے پودینہ کے خوشک پودینہ کے جار کے اوپر ہم نے لیبل لگایا تھا تو اس کے اوپر بھی لیبل لگانا ہے اور اس کے اوپر تاریخ بھی لکھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنا پرانا ہے اور ہم کیونکہ اس کو یہ تو محدود محدود مدد تک تو نہیں محفوظ ہوا بلکہ یہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے محفوظ ہو گیا اور اس کی اپنی ایک محدود شیلف لائف ہوگی تو اس کے بعد ہم نے اگر تو یہ ختم ہو گیا تو ٹھیک اور نہ پھر اس کے بعد اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے تو یہ تو یہ یہ طریقہ ہوا ان دونوں ہارپس کو محفوظ کرنے کا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ یہ کہ اگر کار meio ڈیو میں اللہ بات چیزیں موسیقی